مذہب پہ حملہ نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب نہیں چاہیے نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب نہیں چاہیے مذہب پہ حملہ نامنزور نامنزور مذہب پہ حملہ مذہب پہ حملہ مذہب پہ حملہ نامنزور جو پروٹسٹ ہم نے کیا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہے کہ ڈپارٹمنٹل سٹوروں میں اب شراب آم کیا جائے گا ہمارے جو بچے ہیں وہ آج دکانوں پہ جاتا ہے کوک پینے کے لئے کل وہ آہستہ آہستہ اس جو ناباک چیز شراب ہے اس میں وہ ملوث ہو جائے جائے تو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ وہ پھل پھور اس آرڈر کو کینسل کریں اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں شراب نہ دیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں نوکریہ کے بھجائے انہوں نے شراب دی جس کے ہم قطعہ برداشت نہیں کریں گے اور جس کو ہم کنڈم کر دیا ہے یہ ہماری گزارش ہے اسی لئے ہم نے آج پرامن طور پر پرڈس نکالا ہے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے حال ہی میں آپ نے دیکھا اتر پردیش کے ال جی نے اور ان کے جتنے بھی سارے ساتھی ہے جسے ایڈمنسٹریٹیو کاؤنسل کہا جاتا ہے ادھر سے ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ عام شراب یہاں پہ دکانوں پہ بیچی جائے گی ہم اس کی سخت سے سخت مذہمت کرتے ہیں ہم پہلے سے ہی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بی جے پی اور ان کے ساتھی یہاں کی لوگوں کی نہ کوئی آئیڈنٹیٹی سمجھتے ہیں نہ کلچر سمجھتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی یہاں کی لوگوں کی ایسپیریشن سمجھتے ہیں یہ بہت 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 گلت بات ہے کہ اس طریقے سے اس سے پہلے ان لوگوں نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ لوگ نوکریہ دیں گے نوجوانوں کو نوکریہ دیں گے انویسمنٹس لے کے آئیں گے جس طریقے سے بھی انہوں نے دوبائی سے بولا تھا میڈلیس سے انویسمنٹس آئیں گے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ نوجوانوں کو نوکریہ نہیں شراب کے نشے میں دودھ کرنا چاہتے ہیں یہ نیا کشمیر نہیں بدلتا کشمیر نہیں یہ نشہ کشمیر بنانا چاہتے ہیں اس کی ہم سخت سے سخت مذہمت کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا یہ لوگ اپنے مالیہ صاحب کو تو نہیں لے کے آئے وہاں سے یوکے سے بلیک مینی میں لیکن اس کی شراب اب کشمیر میں بیچنا چاہتے ہیں یہ بہت دکھ کی بات ہے یہ نیا کشمیر نہیں نشہ کشمیر بن چکا ہے اس لئے ہم لوگوں نے آج پیپلز دیموکرائٹک پارٹی نے اور محبب مفتی صاحبہ ان ساری چیز ان فاہشاتوں کو یہاں پہ فیلنے نہیں دیں گی اور جہاں جہاں میں آواز اٹھانی ہے ہم اٹھاتے رہیں گے اپنی لیڈ صاحبہ کی قیادت میں